دعجل ایلین کا درخواست دینا اور مجھے وصول کرنا یہ میرے فرائز میں ہے ڈی سی صاحب نے ہمارا کتوں کو مارنے کے لیے ایڈمنیسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی کو حکم دیا جو پچیس کتے روزانہ مار کر ویڈیوز ڈی سی صاحب کو ارسال کرے گا دازل سے ہر ند روڑ کا کام بہت جل شروع ہو کر مکمل ہو جائے گا دازل جامپور روڑ کو کارپٹ روڑ بنوانے کا اعلان کیا عوامی شکایت پر چھوٹا گوشت ہزار روپے کلو کو درست قرار دے دیا گیا ڈی سی صاحب نے پندال میں ناقص انتظامات پر برہمنی کا اصحار کرتے ہوئے پنکھے لگانے اور سائلین کو پانی پلانے کا حکم بھی دیا لیکن مقام انتظامیہ نے یہ حکم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ڈی سی صاحب کو سب سے زیادہ محصول ہونے والی درخواستیں ایڈمنیسٹریٹر دازل زلکر نین حیدر اور اس کے عملے کے خیلات تھی پندال اس وقت کہکوں سے گونج اٹھا جب ڈی سی صاحب نے ایڈمنیسٹریٹر دازل زلکر نین حیدر کو مجیسٹریٹ پرائس کنٹرول کے اختیار آ دیئے تو ملک جہانگیر دھاندلا نے اٹھ کر کہا کہ یہ وہ کرپٹ آفیسر ہے جو ریڈی بانوں کی ریڈیاں اور پھٹے بھی بیج کر کھا جائے گا جس پر پورا پندال تالیوں سے گونج اٹھا اور ڈی سی صاحب نے قبضہ معافیت کے خلاف محرم الحرام کے بعد مہم چلانے کا اندیہ دے دیا ایک سوال کے جواب میں جناب ڈی سی صاحب نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل دو کی ایک گاڑی دو موٹر سائیکل بہت جل دینے کا وعدہ کیا محمد پور روڑ کبرستان ہم بھی کبرستان اور بلال بھٹا کی گرائی گئی دکانوں کا خود موقع ملاحظہ کرنے کا کہا گرمی کی وجہ سے پندال سے لوگ آہستہ آہستہ چلے گئے سائل کی درخواست پر محکمہ ایڈیگیشن کے اہلکواروں کو بار بار پکارتے رہے مگر وہاں کوئی نمائندہ مزید نہ تھا ٹائگر فورس کے جوانے ڈی سی صاحب کو بھی دازل کے حالات پر اگاہی بخشی زاہد اقبال گولا اور سجاد حیدر میرانی نے دازل کی نمائندگی کا حق ادا کیا خاک روبوں کی تین ماہ سے تنخواہوں کی بندیش پر پاروک احمد قریشی کی درخواست خواجہ شیر علی نے پیش کی آخر میں دازل کی بہتری کے لیے دعائی خیر کروائی دے ڈی سی صاحب موقع ملاحظہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ایڈمنسٹریٹر نے غلط راستہ اختیار کرتے ہوئے ڈی سی صاحب کو موقع تک نہ پہنچنے دیا تاکہ ان کی کرپشن آیان نہ ہو سکے ریپورٹ سیف اللہ سہارا نیوز داجل